السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون 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 ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن یا جب الحزن کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وعدی ہے کہ خود جہنم روزانہ سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے خود جہنم پناہ مانگتی ہے اس وعدی سے عرص کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون لوگ جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے جو دکھلاوے کے اعمال کرتے ہیں یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس کا مطلب خالی قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے تھوڑی تشریف سن لیجئے دین کا کوئی بھی کام کرے آدمی دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے شہرت کے لیے بڑا بننے کے لیے چودری بننے کے لیے آج کل ہمارے ساتھیوں میں چودری بننے کا شوق ہے یہی چیز آدمیوں کو ختم کر دیتی ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ جہاں چودرہ ہٹ کی چیز آگئی میں بڑا بن جاؤں میری سنی جا یہ سارے چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہ کھلی 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 حدیثیں ہیں اس لیے اپنے آخرت کا ہر آدمی فکر کرے میں بھی فکر کروں جو امام بھی فکر کرے کہ جو امام مسجد کا وہ بھی فکر کرے قرآن پڑھنے والا بھی فکر کرے قرآن پڑھانے والا بھی فکر کرے اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے روتے تھے کہ کہیں حشر کے یا صدیق اکبر نہیں حضرت عمر روتے تھے اور حضرت عمر کہتے تھے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے تو کہ کیوں رو رہے ہو تو انہیں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ دیا جائے تم نے جو محنت کی تھی وہ ہم نے تم کو دنیا میں دے کر نمٹا دیا ہمارے پاس تو خالی ہاتھ آئے ہو اور یہ آیت پڑھتے تھے اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُنْيَا وَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا دنیا کے اندر اپنی جو کچھ بھی تم نے کیا تھا اس کا بدلہ ہم نے تمہیں دے دیا یہاں تمہیں خالی ہاتھ آئے ہو حالانکہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے یہ آیت کافروں کے لیے ہے لیکن حاصل عمر اپنے پر فٹ کرتے تھے اور روتے تھے آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے جس کے ہاتھ میں جو لاتھی آگئی اور جس کے ہاتھ میں جو لکڑی آگئی جو جہاں کا چودری بن گیا وہ سمجھتا ہے کہ میں چودری ہوں بھائی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی یہ ایک امانت ہے جو میں آپ کو پہچا رہا ہوں اس لیے اس کا خیال لکھنا دین کا کام صرف 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 اللہ کے لیے کرنا اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ دکھلاوے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت کرے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین